قبر میں مردے کو دفنانے کے بعد قبر پہ آزان دینا یہ بھی بھی دیتے وہی بات جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی کہ اللہ کے نبی نے کتنے میتوں کو دفنایا لیکن آزان اللہ کے نبی نے کبھی بھی قبر کے اوپر نہیں دیئے اب کوئی یوں کہے کہ دیکھو جی حدیث میں آتا ہے کہ آزان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے آزان کی آواز سن کے تو آپ دیکھیں میت کے حساب کتاب کا وقت ہے فرشتے آ کے سوال کریں گے تو شیطان کہیں خلل نہ ڈالے جواب غلط نہ دلوا دے تو آزان دیتے ہیں تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے انسان اور شیطان کا تعلق وہ مرنے تک ہے یہ کامیابی سے ایمان کی حالت میں مر گیا تو یہ شیطان روتا ہے اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے اے ناکام ہو گیا ساری زندگی ساتھ لگا رہا کس آخری مرحلے میں سے کافر بنا کے مارنا ہے لیکن یہ مسلمان بن کے مر گیا اور خدا نہ خاصتہ ناکام کر کے چلا گیا اپنے کو تو یہ شیطان ڈانس کرتا ہے خوش ہوتا ہے میں تو کامیاب ہو گیا تو انسان شیطان کا تعلق تو یہاں پر ہے قبر میں یہ معاملہ نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی قبر پر آزان کا حکم دیتے یا کم از کم پڑھتے تو یہ چیزیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں آزان جو ہیں وہ قبر کے اوپر یہ جائز نہیں ہے میں ایک جگہ جنازے میں شریک تھا تو چونکہ امیت نے وسیعت کی تھی میرے متعلق کہ میرے جنازہ یہ پڑھائے گا اور خاندان ان کا سب دوسرے عقیدے کا وہ تو جو قریب قریب والے تھے بلکل آگ بھولا ہو رہے تھے یہ کیا ہو گیا لیکن بہرحال کر لی ہے نماز جنازہ تدفین میں بھی تھا اب غور تو ان کا بس نہیں چلا جیسے ہی دفنایا تو فوراں جو ہے نا اس ایک نے ازان شروع کر دی تو ایک بلوچ بابا میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا بڑی پیاری بات اس نے کہی تھی تو وہ اس کے حادی سی بات لیکن میں نے کہا مجھے تو بڑی پیاری دلیل مل گئی ہے جیسے ہی اس نے ازان شروع کی تو اپنے بلوچی لیاری والے لہجے میں کہتے ہیں اڑے نماز پہلے ہو گیا ہے ازان بعد میں ہو رہا ہے یعنی نماز جنازہ پہلے ہو گئی اڑے نماز پہلے ہو گیا ہے اور ازان بعد میں ہو رہا ہے تو یہاں پر یہی حال ہے کہ گنگا الٹی جو ہے وہ بہر رہی ہے تو میت کیوں دفنانے کے بعد اس کی قبر پر آزان دینا ٹھیک نہیں قبر کے متعلق جتنی یہ بدعات ہیں ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا چاہیے جیسے قبروں پر پھول ڈالنا یہ منع کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے قبر کے اوپر چراغ رکھنا ایقاد الناری علی القبوری فمن رسوم الجاہلیہ فتہ والنگیری میں کہ قبروں پر چراغ جلانا یہ زمانے جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم ہے یہ مکہ کے مشرق یوں کیا کرتے تھے اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اسلام میں زمانے جاہلیت والے کام کرے اللہ کی نظروں میں سب سے برا وہ ہے تو دونوں باتوں کو اگر ملائیں تو قبر پہ چراغ جلانے والا اللہ کی نظروں میں سب سے برا ہے کیونکہ یہ وہ کام کر رہا ہے جو زمانے جاہلیت کے لوگ کرتے تھے یا بہت سے لوگ جب جاتے ہیں اپنے یہاں لوگ رشتہ داروں کی قبر پہ تو ساتھ میں اگربتی کی پوری جو ہے نا وہ ڈبیا لے کے جاتے ہیں پورا ایک ڈبا اور لگا رہے ہوتے ہیں اور جی خوشبو بھائی وہ اس کو خوشبو کے اندر جا رہی ہے تو یہ اس سے کوئی چیز جو ہے وہ قبر کو سواب نہیں پوچھتا یہ تو مال کا زیاہ ہے یہی پیسے چاہے وہ سو روپے کا آپ نے خریدے یا اگربتی خریدی ہے یہی سو روپے جاتے جاتے کسی کو صدقہ کر دیں اس میت کے سواب کے لیے تو کوئی فائدہ تو ہوگا نا تو اس کے اوپر اس طریقے سے کرنا چراغ جلانا اور اگربتیاں جلانا یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں